بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 27 مارچ برزبود ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اور کچھ ہی دیر میں اجلاس شروع ہو جائے گا اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اور وزیر قانون کی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اس کے بعد یہ بڑی پیشرف سامنے آئیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک آئینی درخواست دائر کرتی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ آئینی درخواست دائر کرنے والے وہ وکیل ہیں جو عمران خان کے اوپر وزیر آباد حملہ کیس میں ملزم نوید کے وکیل ہیں مزار نکوی کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کرنے والے سوری جو ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کرنے والے شکایت دائر کرنے والے اور تیسرے نمبر پر اب چھے ججز کے حوالے سے انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہے کہ ان چھے ججز نے مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں تمام کی تمام کیسز اسلامباد ہائی کورٹ سے اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں اور اس معاملے پر انکوائری کی جائے بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو اس وقت بار اسوسییشن میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن سب سے بڑا ادارہ ہے اور پھر پاکستان بار کانسل جو وکلا کی سب سے بڑی باڈی ہے تو وہاں پر پاکستان ویپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں پاکستان بار کانسل میں اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو آزم نظیر تارڈ صاحب گروپ ہے اور حیثن بھون صاحب گروپ وہ اس وقت ان کے پاس عہدیں ہیں ان دونوں کی جانب سے خاموشی تھی مکمل خاموشی تھی جب یہ قاضی فیضی صاحب کا معاملہ سامنے آیا تھا اور جو فیصلہ سامنے آیا تھا بلے کے نشان سے متعلق اور صحافیوں کو دھڑا دھڑ نوٹس جاری کیے گئے تھے تو اس میں اسی پاکستان بار کانسل اور سپریم کوربار اسوسییشن نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کاروائی کا لیکن وہ خاموش تھے اب صرف جو وائز چیئرمن ہیں وہ آزم نظیر تارڈ گروپ کے ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں جو چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی ہیں پاکستان بار کانسل کے جو بلاول زرداری کے فاروق اچنائک ہیں انہوں نے اجلاس بلایا ہے چھے ججز کے خط پر سپریم کوربار اسوسییشن ابھی تک بلکل خاموش ہے مطلب جو مسلم لیگ نون سے جڑے لوگ ہیں وہ خاموش ہیں پیپس پارٹی سے جڑے بھی ایک ابھی تک پریس ریلیس جاری ہوئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پچیس مارچ کا خط ہے اور پانچ اپریل کو اجلاس بلایا گیا ہے فاروق اچنائک کی جانب سے ان ججز کے خط پر ڈسکرشن کے لیے مطلب جو کسی ریلیس جاری سے انجوب ہڈیشن کی جانب سے انجوبیہ اٹھا حیر زرداری سے انجوبات کا خط ہے اور پانچ چار اور دوہزار تیز چوبیس جس سو بیسے اسلام آباد مطلب جو اس نے انجوب ہر در نائک کی اور پیان بار قانسل کے خطر میں جوہر جوہر سوری سے انجوب آپ کی انجوبیہ پچیس تین دوہزار تئیسہ آف سکس ججز آف اسلام بدھائی کورٹ اڈرسٹو چیئرمین اینڈ میمبرز آف دی سپریم جریشل کانسل ان ریسپیکٹ آف انٹریفیرنس آف انٹیلیجنس ایجنسی آفیرز ان فارمولیشن آف لائن آف ایکشن آف دی پاکستان بار کانسل ان دس ریکارڈ اس وجہ سے جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی پانچ اپریل کو آج ہے ستائیس اپریل اور آج سے بھی نو دن کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور پچیس مارچ کا معاملہ ہے اور پانچ اپریل کو اجلاس بلایا گیا ہے یہ پہلی ڈیولپمنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی ہے جو دوسری جانب سے مسلم لی قنون کی جانب سے تو مکمل خاموشی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی ہے میاں دعوت کی جانب سے ان کی جانب سے یہ درخواست ہے جو اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت اوپن کورٹ تحقیقات ہونی چاہیے جو الزمات لگائے گئے ہیں اس کی تحقیقات ہوں اور جو مسکنڈکٹ کا مرتقب ہوا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے یہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت درخواست ہے اور اس میں نہ صرف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ مسکنڈکٹ کی کاروائی کا بھی کہا گیا ہے اور مسکنڈکٹ کی کاروائی جس میں سپریم کورٹ سے باختیار کمیشن تشکیل دے کر انکوائری کروانے کی استعداہ کی گئی ہے درخواست گزار نے موقع فرمنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ کے ججز کو خط ایک تیہ شدہ منصوبہ لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط سپریم کورٹ کے ججز کو لکھا گیا خط وہ ایک تیہ شدہ منصوبہ لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر یہ آئینی درخواست ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مزار نکوی کی خلاف جو شکایت دائر کرنے والے اور پھر باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تیہ شدہ منصوبہ لگتا ہے تحریک انصاف کے اشارے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا پی ٹی آئی کے اشارے پر ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو انٹیلیجنس ایجنسی کی عدالتی کاروائی میں مداخلت کے خلاف ججز کے جانب سے سپریم جیورشل کانسل سے رجوع کرنے نے سارا معاملہ مشکو کر دیا ہے ترخواست گزار نے کہا کہ یہ آئینی نکتہ نظام عدل سے وبستہ عام فرد بھی جانتا ہے کہ سپریم جیورشل کانسل ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جیورشل کانسل کو خط لکھا جو عدلیہ کو متنازع کرنے کے مترادف ہے درخواست کے مطابق چھے ججز نے اپنے خط میں عمران خان کے صرف ایک مقدمے کی مثال پیش کی ہے عمران خان کے مقدمے کے علاوہ ججز نے خط میں ایک بھی مقدمے کا واضح حوالہ اور ثبوت نہیں دیا ججز کا خط عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے حقیقت یہ ہے کہ جو خط عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی سب سے زیادہ مقدمات میں غیر معمولی رلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل رہا ہے یہ کہنا ہے درخواست گزار کا انہوں نے موقف اپنایا کہ اسلام آئی کورٹ نے عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا غیر معمولی فیصلہ دیا پتہ نہیں یہ کب فیصلہ دیا اسلام آئی کورٹ نے عمران خان کو جیل سے بیٹھ کر سیاسی مہم چلانے کی اجازت دی اسلام آئی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کو پرت اتائیو شریحائی میں تبدیل کر دیا گیا عمران خان کی حمایت میں مسلسل فیصلہ دینے کے بعد بھی آئی ایس آئی پر مداخلت کے الزام لگانا سمجھ سے بالا تر ہے ترخواست میں کہا گیا پشاور آئی کورٹ اور لاہور آئی کورٹ کی متعدد مقدمات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو غیر معمولی رلیف کی مثالیں موجود ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو جرم خود کر رہے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگانا شروع کر دیں اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کے خط پر تحریک انصاف نے فوری رد عمل دیا کہ یہی ہمارا موقف ہے ججز کے خط سے عوام کو تاثر ملا کہ سپریم کورٹ سمیت پوری ملکی عدلیہ کو آئی ایس آئی چلا رہی ہے درخواست کے مطابق اگر آئی ایس آئی کی مداخلت مان لیں تو کیا پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں فیصلوں میں بھی مداخلت ہوئی ہے یا صرف ان کے مخالف فیصلوں میں مداخلت ہوئی ہے پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتماد کی متعدد کوششیں کی ہیں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں دو جو پریئر کی گئی ہے اس میں دو مطالبات کی گئی ہیں پہلا مطالبہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی آئی پاور انکوائری کمیشن بی کانسٹیٹیوٹڈ امیجیٹلی ٹو پروب دی الیگیشن لیورد پہلے تو آپ ایک اختیار کمیشن بنائیں جو اس کی تحقیقات کرے ساتھ ہی کانسٹیوٹلی اٹھ اس فردر پریڈ that strict action is taken be taken or directed against all those who formed guilty of the misconduct in the result of the probe کے انکواری میں جو بھی misconduct کا مرتقیب قرار پایا جائے اس کے خلافگاروائی کی جائے اور اس کے علاوہ بھی کوئی ریلیف ہو تو وہ بھی دیا جائے یہ درخواست جنابے والا دائر کی گئی ہے سپریم قوڑا پاکستان میں یہ آئینی درخواست ہے اور چونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو نوٹس نہیں لیا جاتا اور اس کو نوٹس نہ لینے کی وجہ سے پھر آئینی درخواست کے اوپر بھی ہی عدالتیں دیکھتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مزار نکوی ریف جو کیس تھا اس میں بقاعدہ طور پر اس وکیل کو اپریشیٹ کیا گیا تھا سپریم جیوریشل کانسل کی جانب سے کہ انہوں نے میٹیریل عدالت کے سامنے رکھا اور عدالت کی درست معاونت کی بہرحال اب جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم اجلاس ہوا چیف جسٹس قاضی فعزیسہ صاحب کے چیمبر میں اٹرونی جنرل آف پاکستان نے ملاقات کی اور اٹرونی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے اور جو خط ہے اس کو ضرور اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے ذرائع میڈیا ذرائع کی یہ بھی خبر ہے کہ وفاقی وزیر قانون عاظم نظیر تیارت صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے فل کورٹ اجلاس اب جب میں آپ سے گفتگو کہا رہا ہوں تو اس وقت جاری ہوگا چار بجے کا ٹائم تھا فل کورٹ اجلاس کا فل کورٹ اجلاس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ سو اموٹو جو آسکو نوٹس لیا جائے گا وہ فل کورٹ میں ہی فل کورٹ اس کو سنے گی ہمارے سحیل راشد بھائی ہیں بڑے سینئر ریپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کورٹ میٹنگ کے بعد سو اموٹو ہونے اور پھر کیس بھی فل کورٹ کے سامنے لگنے کا امکان ہے اور جو جو معاملہ ہے وہ یہ سارا سامنے آیا اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ معاملات آیا تھے اجلاس کے الان سے قبل وفاقی وزیر قانون اور اٹرانی جنرل سے قاضی فیضی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں اور اب یہ پیشرف سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں فل کورٹ اور فل کورٹ کے بعد آز خورٹ نوٹس کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے ہر صورت چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے اور آئین اور قانون کا تقاضی یہ ہے کہ ہر صورت معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے جس طرف سے بھی اگر غلط انظامات لگائے گئے ہیں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے اور ہر صورت جو عدلیہ کی ازادی ہے اور ہر ادارے کی جو ڈومین ہے اس کے اندر اس ادارے کو ازادانہ اپنا کام کرنے کا اختیار حاصل ہے دوسرے ادارے کے کام انٹرفیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سیارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے انتظار ہے کچھ ہی دیر کے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مزید خبریں بھی سامنے آ جائیں گی اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد